میں خوصت اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ولوگ میں ہوں شامدین کا اس کافی بارش ہوئی ہے جو کل ہی ہو رہی تھی اور جس کے بعد سے بڑی مشکلات کا سمنا کرنا پاڑ رہا ہے ٹھین کافی زیادہ ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے یہ کرسیوں کے اوپر پانی کٹھا ہو گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں کرسیوں کے اوپر پانی کٹھا ہو گیا تو یہ دیکھیں جی تین کرسی ہیں جن کے اوپر پانی کٹھا ہو گیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارے پودے ویسے تو ہم پانین کو دیتے نہیں ہے اللہ کی طرف سے مل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کی خالت دیکھیں بھی خستہ ہو چکی ہے ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگرے ہیں نینے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی امید بھی نہیں تھی ہے تو یہ اگ گیا ماشاءاللہ بہت پیالہ لگ رہا ہے یہ نیبو کا پودہ ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تاروں کے پانی کتنا ہے یہ دیکھیں دروپس کیا بات یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دروپس آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی مچھت پہ ہی آیا تھا کافی بارش ہوئی ہے ابھی وہ اپنی طرف کیمرہ کرتا ہوں کیمرہ کاملی ہے تھنڈ کافی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ دو دن سے تھنڈ کافی کم تھی تو آج اچھانا کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ایک دم بارش ہوئی ہے دو دنوں کے ہو رہی ہے پہلے خلقی بھلکی اتی رہی ہے تو آج کچھ زیادہ ہی دیش تھی تو اس کی بھی زیادہ تھنڈ ہو گئی ہے تو میرا پوپو کا بیٹا آیا ہوا تھا اسلام آباد سے تو بس وہ بھر آج آج گیس بہت چھ بجے تو بس اس کو ملویدہ بھی نہیں کر سکا چلو کوئی مسئلہ نہیں چلا گیا اللہ جدر بھی جائے خوش رہے سارے بہن بھئی جو جو ہیں تو بس ابھی میں اپنے چھت پہ آیا تھا تو کل ہی میرے قزن کے ساتھ ایک خادثہ پیش آیا ہے تو میں ابھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں مجھے واشم جانا پڑے گا مجھے واشم آ گیا تو ابھی چلتا ہوں پیرا بھو دکھا میں جھا رہا ہوں تو ابھی واشم مکیا تھے پھر وہاں سے ملاقات ہوتی ہیں میں ہوا ہوں تو آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں میرے قزن کے ساتھ جو خادثہ ہوا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ہوا کہ میں فیملی کے ساتھ گھر آ رہا تھا میں نے اپنے قزن کو کہا کہ بھئی تم آج جنڈی آ جانا یعنی کہنے کا مطلب جنڈی آؤ گھر میں تو کافی ٹائم ہو چکا ہے تو کہتا ہے چلو میں آ جاتا ہوں دوسرے قزن کو وہ لے کے تقریباً ایک ڈیر بے کا ٹائم تھا نکلے ایک ڈیر بے کا ٹائم تھا وہ وہاں سے نکلے تو جی اس کا اس کی مسکال آئی ہے قزن کی تو میں نے کہا کوئی ہیری ہو کیونکہ اس چیم وہ مسکال تو نہیں کرتا کال ہوگی رہے کرتا ہے تو میں نے ایک دوسرے قزن کو کال بیک کی تو اس کا نمبر مصول نہ ہو تو اس کو میں نے کال کی تو وہ کہتا ہے جلدی آؤ یار ایمرجنسی ہو گیا ہے ہاشم کا ایکسینٹ ہو گیا ہے تو میرے قزن کا نمخاشی میں جس کا ایکسینٹ ہوا تھا اللہ خیال کرے کیونکہ اللہ صاحب ان کو سلامت رکھے اللہ صاحب کو ٹائم ٹائم رکھے اور اس کا ایکسینٹ ہوا تو ہم بڑے پرشان ہوا کیونکہ ہم نے پھر اپنے بڑے قزن کو تاہبو کا بیٹا احمد بھائی ہے جو ہم اس کو کہتے ہیں اس کو امساد لے آئے تو ہم نے کا چلو چلتے ہیں ہم اس کو لے گئے فڑا فڑ بیٹھے مور سرکل پہ اور سٹارٹ کی اور بھگاتے ہوئے اس تک پہنچ گئے دس پندرہ میٹ میں ہم اس کے بعد پہنچ گئے وہاں پہ اتنی در میں ایمبلنس آئی ہوئی تھی ایمبلنس میں ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا تو خشنگوہ کے خالت کچھ اچھی نہیں تھی دماغ پہ پٹیاں شٹیاں کر رہے تھے تو پتہ نہیں تھا چل رہا ہے کیا چھوٹ لگی ہے کیا ہوا کیا تو دوسرے کزن کا گوڑا چھلا گیا تھا تو کافی چھوٹ لگی تھی گہری چھوٹ تھی تو ایمبلنس والا بھائی مجھے کہتا ہے کہ آپ جا کے اس کی پرچی بنائیں تو ہم لے کے آ رہے ہیں اس کو تو میں ادھر خسطال فڑا پہنچا ادھر جا کے میں نے پرچی بنائی اور یہ انہوں نے اوپر لے کے اور ساتھ اس کو داہل کر لیا تو داہل گیا انہوں نے میڈیسن وغیرے لکھ کے دی اس کے بعد ساتھ دوائیاں شوائیاں انہوں نے دی اور ٹکے مجھے اس کے بارے میں کوئی لمح نہیں ہے کیونکہ میں اندر نہیں تھا جا سکا کیونکہ مجھے جانے کی یادت نہیں تھی دو سے زیادہ بندے نہیں وہ جانے دیتے ہیں حسطال کے اندر تو وہ کہتے ہیں رش پڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکا تو میں باہر ہی کھڑا انتظار کر رہا تھا ٹریٹ پینٹ ہو رہا تھا میں نے کہا اللہ حیری کرے اللہ صاحب کو سلامت رکھے جو بندہ بیمار ہے سب قائم دائم رکھے تو میں دعا ہی کر رہا تھا تو اتنی در میں گھرولہ کا فونہ آگیا گھرولہ کہتے ہیں کیدھر ہو ہم نے کہا کہ ہم دکان پر گئے چیز لینے ہم نے تو ان کو جھوڑ ہولا تھا بنا لگایا کہ بھائی ہم دکان پر آئے ہیں تو بعد میں میں نے خود سچ بتا دی میں نے کہا نہیں یار اچھی بات نہیں ہے ان کو تاکہ پتا تو ہونا کوئی مسئلہ ہے امرجنسی ٹائم لگ جائے گا آنے میں تو اس کی وجہ سے میں نے ان کو ٹائم بتا دیا کہ بھائی مجھے ڈیٹ گھنٹہ لگ جائے گا گھنٹہ ڈیٹ ہو جائے گا یہاں پہ خسطہ لائے ہیں کزن کے ایکسینٹ ہو گیا یہ ساری سٹوری ان کو بتائی تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو پھر جی آگے میں باہر سبتال کے اندر باہر امرجنسی بار کے باہر انتظار کر رہا تھا تو ادھر ٹانکیش آنکے لگائے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کی خالت بہت خراب ہے انہوں نے کوئی ایکسینٹ پہلے ہو تو انہوں نے چک کیا اس کے ایکسینٹ وغیرہ کیے تو کچھ پتہ نہیں تو چال رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ دماغ کا کوئی مسئلہ لگ رہا ہے ہڈیو گیرہ کا کوئی ایشو لگ رہا ہے تو چک کر لیتے ہیں اس کو دوبارہ اس کو لے کے گئے اندر وہ جو سیڈی سکین جسے کہتے ہیں وہ وہاں پہ لے کے گئے ادھر اس کو لٹایا تھا مشین دی اس کے اندر انہوں نے سارا رکھا اس کا تو سیڈی سکین کیا وہ کہتا ہے دماغ کے اندر تو خون کا کلارٹ وغیرہ نہیں ہوتا میرے جو فیال سے خون کا کلارٹ تھا وہ تھوڑا در ڈسٹرپ کر رہا ہے اس کو تو اس کی طبیعت بڑی ہے بچینسی ہوئی تھی اللہ اس کو دنسل سیدھے تو ابھی گھر آ چکا ہے تو اس کی طبیعت بہت بچینسی ہوئی تھی بہت پرشان سا لگ رہا تو وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا کہ بھائی میں چھوڑ دو میں ٹھیک ہوں ایسے اس کی حالت بہت خراب تھی اس ٹائم تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو اس کو اللہ خیر کرے اگر روٹی نہ نہ آئی تو اس کی مزید طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو ہم نے کہا اللہ خیر کرے اس کو اللہ کا شکر اللہ خلاک شکر ہے تو اس کی ایک دو روٹیاں آئی خون کی جس کے اندرز اس کا کھانا وغیرہ جو اس نے شادی پہ کھایا تھا بہت سارا نکل گیا اور ساتھ جو جو مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سالف کر دیا تو پھر جی ڈاکٹر کہتا ہے اس کو ایڈمنٹ کریں گے دماغ پہ خلقی سی ہڈی جو ہے اس کی دماغ کی اس کے بعد کریک آیا ہے اللہ کا شکر ہے باقی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے دماغ کی کریک آیا ہے تو باقی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس کو باہر اندر وارکن شفٹ کر دیا تو پھر کافی چھوٹ لگی تھی اس کے پٹیاں آنکھ کے اوپر بھی پردہ جو ہوتا ہے اس کا سوچا ہوا تھا نیلا ہوا تو تو اسے لٹا دیا پھر سارے رات کزن وغیرہ کبھی کوئی تو کبھی کوئی اس کے پر رہنا شروع ہو گئے تو اب جا کے یہاں پہ سٹوری یہاں پہ ختم کرتے ہیں یہاں پہ ابھی گھر آ چکا ہے تو تقریباً ڈیڑھ کوئی دن ہو چکا ہے اس کو حسبتال میں دو ہی کہلیں دو ہی کہلیں وہاں پہ ہو چکا ہے اللہ اس کو سب کو سلامت رکھیں اور بس آج کے لئے اتنی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ بھی آپ کو ضرور ملے گا انتظار کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ